جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا سیدہ رابیہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ وقت کا امام امام حسن بسری سوچتے ہیں کہ میں بیوہ رابیہ سے نکاح کرلوں وقت کے بڑے بڑے آئیمہ بڑے بڑے سرمایہ دار امام حسن بسری کو اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہے لیکن امام حسن بسری سب کو جواب دینے کی بجائے پہلے رابیہ کے گھر آتے ہیں اس کی ٹوٹی کٹیاں میں آتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں رابیہ بڑے بڑے دانشور علماء اور صلحہ اپنی خوبصورت بیٹیوں کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن میں تیرے رنگ کے باوجود تیرے قد کے باوجود میں ترجیح تجھی کو دوں گا یہ بتا کہ اگر میں تجھے نکاح کا پیغام دوں تو تُو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی تجھے منظور ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ اکبر سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوہ رضویہ شریف میں تحقیق بیان فرمائی ہے کہ نکاح کرنا مردوں کے لیے سنت ہے عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے عورتوں کے لیے نکاح کی ہے صرف مباہ کی ہے ایک جائز کام کی ہے اب اس مسئلے کو زہن میں رکھتے ہوئے آنے والی گفتگو کو میری بہنیں سنیں جب امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رابیہ سے کہا رابیہ تم میرے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہے رابیہ نے کہا حسن تم خوبصورت انسان ہو علم تمہارے پاس ہے امام حسن بصری کون ہے ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا ہے مولا علی کے خلیفہ ہیں علی کے مرتضیٰ کے شاگرتے ہیں اللہ ہو اکبر جو میراج نبی پر واپس آنے کے بعد آقا نے اپنا جببہ مولا علی کو دیا تھا علی مرتضیٰ نے وہ جببہ امام حسن بصری کو عطا فرمایا تھا اتنی عظیم و شان شخصیت ہے لیکن رابیہ کی فکر تو دیکھو عورتوں کی ان زمانے کی فکر تو دیکھو اللہ ہو اکبر رابیہ کہتی ہے حسن تیرے ساتھ نکاح کا انکار کس کو ہو سکتا ہے کوئی تیرے ساتھ نکاح کا انکار نہیں کر سکتا لیکن چونکہ تم میرے گھر چل کے آئے ہو پہلے میرے چار سوالوں کے جواب دے دو اگر تم میرے چار سوالوں کے جواب دے دوگے تو میں پھر سوچوں گی کہ تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے امام حسن بصری نے سوچا آخر عورت ہے اس کا علم میرے برابر نہیں یہ آخر کیا سوال کرے گی اور وہ کون سا سوال ہوگا جس کا جواب میں نہ دے سکوں اس کے بعد حضرت رابیہ سے کہا ٹھیک ہے رابیہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو رابیہ بصری نے کہا حسن بصری میرا پہلا سوال ہے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں اللہ اکبر یہ وہ سوال تھا کہ جس نے امام حسن بصری کے نیچے سے قدم زمین کو کھسکا دیا آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اس لیے کہ وہاں ٹھوکم تھاک والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا تھا وہاں منتق اور فلسفے کا تو گزر نہیں تھا کیونکہ وہاں سوال کرنے والی رابیہ عارفہ ہے اور جواب دینے والا امام حسن بصری ہے جب رابیہ نے کہا حسن بصری میں جنتی ہوں یا جہنمی امام حسن بصری چپ تھے خاموش تھے اس لیے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں ممکنہ یہ تصور رہا ہوگا جب نو علیہ السلام کا بیٹا جہنم کا ایندن بن سکتا ہے جب لود کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے جب نو کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے تو پھر کس کے بارے میں یہ یقین سے کہا جائے کہ فولا جنتی یا جہنمی یہ تو سب ہم نے اپنے لئے گڑھ رکھے ہیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ جنت دے گا لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے یارو جب نو علیہ السلام کا اتنے جلیل القدر پیغمبر اول العاطم رسول کا بیٹا جب جہنم میں جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے اللہ اکبر امام حسن بصری چپ تھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا رابیہ نے فوراں دوسرا سوال کیا حسن بصری تمہیں معلوم ہوگا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نام آمان یا تو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا تو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے حسن یہ بتاؤ کہ قیامت میں میرا نام آمان سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا امام حسن بصری اس پر بھی خاموش تھے تسرا سوال رابیہ نے یہ کر دیا حسن بصری میزان پر نیکی اور گناہ تولے جائیں گے میری نیکنیاں زیادہ ہوگی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے حسن جواب دو میری بات ہوگا اس کے بعد امام حسن بصری اس پر بھی خاموش تھے آخر اس نے چوتہ اور آخری سوال کر دیا رابیہ بصری کہتی ہے حسن بصری یہ بتاؤ سب کو پلسرات سے گزرنا ہوگا اگر پلسرات سے گزرنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سیدہ فاطمہ کی شان تھی مگر وہ بھی پلسرات سے گزرے گی یہ اور بات ہے کہ فاطمہ ہی شان سے گزرے گی کہ اہلِ محشر نداخ اہلِ محشر کو نداخ ہی جائے گی اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو آنکھوں کو بند کر لو نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزرنے والی ہے اور وہ بجلی کی کوند کی طرح پلسرات سے گزر جائے گی لیکن گزرے گی تو ضرور آپ مجھے بتائیں حسن بصری کہ جب میں پلسرات سے گزروں گی تو گزرنے والوں کی دو قیفیت ہوگی یا تو کوئی کٹ کٹ کے جہنم میں گرے گا یا تو کوئی پار لگے گا اور جنگ میں جائے گا حسن بصری بتاؤ میں کٹ کے گرنے والے میں ہوں یا میں پار لگنے والے میں ہوں امام حسن بصری خاموش تھے آپ پر سکوت تاری تھا ایک سناتہ سچا گیا تھا رابعہ مطالبہ کرتی تھی حسن بصری کہو نا میرے سوالات کے جوابات کیا ہے حسن بصری جواب دو نا جب جناب رابعہ خاموش ہو گئی تو امام حسن بصری کا جواب سنو اور عبرت حاصل کرو آج یہ فکر ہو گئی ہے فلان بکشوائیں گے اور فلان بکشوائیں گے یقیناً اپنی جگہ سب کی اہمیت اپنی جگہ لیکن ایمان سلامت لے جاؤ گے تب ہی تو بکشش ہوگی پوری پوری رات عبادت کرنے والوں کو خوف اتنا ہے جنہیں نماز کی کے لیے فرصت ہی نہیں وہ اتمنان و سکون سے بیٹھے ہیں کہ جنت میں جانے سے ہمیں روک کون سکتا ہے سن لو امام حسن بصری نے چار سوالوں کے جواب کیا دیئے فرمایا رابعہ تو تیرے بارے میں پوچھ رہیے کہ تُو جنتی یا جہنمی میں یقین سے اپنے لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا دودھ پیا ہے ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پینے کی وجہ سے جو آقا کے رضائی بیٹے ہیں وہ کہتے رابعہ میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی یا جہنمی تُو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ نامِ عامال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں میں اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا نامِ عامال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں میں خود فکر من ہوں پھر کہاں کہ تُو اپنے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ میزان پر تیری نیکی کم ہوگی یا زیادہ میں اپنے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہوگی یا کم اور پھر فرماتے ہیں تُو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تُو پلسنا سے گزرے گی یا کٹ کے گرے گی میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں گزروں گا یا کٹ کے گروں گا جب امام حسن بسری نے یہ جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا تیرے بارے میں کیسے بتا دو تو رابیہ نے کہا حسن بسری شادی کے لیے بہت سی لڑکیاں مل جائے گی جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو میرے لیے تو اتنی بڑی چار گھاٹیاں ہیں مجھے ان گھاٹیوں کو عبور کرنا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے مجھے یقین کی منزل پر پہنچنا ہے میرے پاس نکاح کے لیے وقت نہیں میرے پاس تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے وقت نہیں اس لیے تم اپنی راہ لو اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو مجھے اپنے مولا کو منا لینے دو دنیا سے جانے سے پہلے پہلے میں اپنے آپ کو جنتی دیکھنا چاہتی ہوں نام آمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کا یقین حاصل کرنا چاہتی ہوں میزان پر نیکیوں کا پڑھنا میں بھاری مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں پلسرات سے گزر جانے کی بشارت پانا چاہتی ہوں اس کے لیے مجھے بڑی مہنک کرنی ہوگی اس لیے میرے پاس وقت نہیں نکاح کے لیے تم چلے جاؤ امام حسن بسری کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور ارشاد فرماتے رابعہ اب شاید تیرے بعد قیامت تک بسرا کی سرزمین پر ایسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی اور آپ آنسووں کو پوچھتے ہوئے تشریف لے گئے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جائز نکاح کرنے کی فرصت نہیں تھی خوف خدا کی وجہ سے آج عورتوں کی فکر یہ بن گئی سیریل کی بنیاد پر کہ ناجائز تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں جسم کی نمائش کی طرف بڑھ رہے ہیں نادانوں جسم اتنا کمزور لگتے ہو کہ دنیا کے مچھر کے دنک کو برداشت نہیں کر سکتے مکھی اگر چہرے پہ بیٹھے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے کچن میں چوہے اور چپکلی کو دیکھ کر چیپ پڑتی ہو جب دنیا کے اندر اپنے کمرے میں چوہے اور چپکلی کو دیکھنے کی طاقت نہیں مچھر کے دنک کو برداشت کرنے کی تاب نہیں اس نازوک جسم پر جہنم کے بچھووں کا دنک کیسے برداشت کرو گی اگر بطی کا چٹکہ لگ جانے پر پورا دن بے قراری میں جاتا ہے جہنم کے دہکتے ہوئے شولے جب تمہیں اپنی لپیٹ میں لیں گے اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا اس لئے پلٹ آؤ کہاں جا رہے ہو ففر روئے اللہ اللہ کی طرف پلٹو رب کی بارگاہ میں واپس لٹو دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے دنیا سے دل نہ لگاؤ دل لگانے کی دنیا نہیں